دوستو بھارت اور چین کی پاورڈر کافی اونچائی بھی موجود ہیں جہاں ایک طرف بھارتی زینکوں کو چینی زینک سے خطرہ ہوتا ہے وہی دوسری طرف ہمارے زینکوں کو خون جمع دینے والی ڈھنڈ میں بھی سرحد پر کھڑا رہنا پڑتا ہے ویسے تو چینی زینک اپنے جترائی خوب دکھاتے ہیں لیکن ہمارے ان جوان زینکوں کے آگے ان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے زینک سرحد پر ہر جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں کتنے بھی مشکل کیوں نہ آ جائے بھارتی زینکوں کا کوئی بال بھی بھاقا نہیں کر سکتا کیونکہ بھائیوں ان کے ساتھ ایک ایسا زینک بھی تیناد رہتا ہے جو نے تو ان زینکوں کو دکھتا ہے اور نے تو دشمن دیش کو جی ہاں آپ کے سکرین پر جسے شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور کوئی نہیں بلکہ انجین آرمی کا جانباز زینک بابا ہربجن سنگھ ہے جو دستاویزوں کے حساب سے تو 1968 میں ہی مر گیا لیکن یہ زینک اتنا سچا دیش وقت تھا کہ اس کی آدمہ آج بھی سرحد پر پہرا دیتی ہے اور ہمارے زینکوں پر آنے والے مصیبتوں کا پہلے سے ہی سنگیت کر دیتی ہے چلیے پہلے ہم آپ کو ہربجن سنگھ کی مرتو سے پہلے کی دھوڑی سی داستان بتاتے ہیں دوستو ہربجن سنگھ کا جنمن 30 اگست 1946 میں ہوا ویسے تو یہ ٹیوٹی انڈین آرمی کے لیے کرتے تھے لیکن ہربجن سنگھ کا جنمن پاکستان کی سردانہ گاؤں میں ہوا ہربجن سنگھ نور فروری 1966 کو بھارتی سینہ کی پنجاب ریجیمنٹ کے چوبیس میں بٹالیا کے روپ میں نیوکت کیے گئے اور کچھ سمیں کے بعد 1968 میں انڈیا چائنہ بورڈر ناتھول آباس پر ان کے تینات ہی کی گئی چونکہ ایسٹ سکم میں موجود ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ اسے جگہ پر خون جمع دینے والی ڈھنڈ اور بھاری پر گرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت ماتا کے ویر پتر سرحد پر ہر سنکھٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اب دوستو شاید یہ بات آپ کو بھی پتا ہوگی کہ اس سمیں پر بھاری وزنی سامان کو لانے لے جانے کے لیے گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا ہر بجن سنگھ گھوڑے پہ سامان لات کے اپنی پوسٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن بھاری برفبانے کی وجہ سے ان کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ نیچے ندی میں گر جاتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں لگتا لیکن جب باقی سینکوں ہوتا ہے تو سب ہی لوگ ان کی چھان بین کرتے ہیں پر کئی کوشیوں کے بعد بھی باقی سینکوں کو ہر بجن سنگھ کی کوئی خبر نہیں ملتی اب آپ سن کر چونک جائیں گے کہ دو دن بیٹھ جانے کے بعد ہر بجن سنگھ کی سینکوں کی ڈولی میں سے ایک جوان کے سپنے میں ہر بجن سنگھ آتے ہیں اور پتاتے ہیں کہ ان کا شو کہاں پڑا ہے بجن سنگھ سمیں ان کے رائیفل میں ملتی ہے سینہ کو ان کا شو ملنے کے بعد وہ ان کی شویاترہ دھوم دھام سے نکالتے ہیں کیونکہ دوستو بھلے ہی کسی جوان کے مرتی ہو گئی ہو لیکن اپنے زندہ رہنے تک ایک جوان اپنے دیش کی رکشہ اور دیش کے لوگوں کے لیے اپنے بریوار سمیں کئی چیزوں کا بلیدان کر دیتا ہے آپ دوستو کچھ دن بیتھ جانے کے بعد ناتولہ پاس پورڈر پر موجود ایک جوان کے سپنے میں ہر بجن سنگھ آتے ہیں اور ان کی سمادھی کی ستھاپنا کے اچھا ظاہر کرتے ہیں جس کے بعد ہر بجن سنگھ کی ویردہ اور شونیتہ کا سمان کرتے ہوئے 1982 میں ناتولہ پاس پر سمادھی نیرمیت کر دی جاتی ہے جسے لوگ اب بابا ہر بجن سنگھ مندر کے نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک کے بعد ایک جوانوں کے سپنے میں بابا ہر بجن سنگھ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھرے ہی انہوں نے اپنا شریعت جھوڑ دیا لیکن ان کی آتما ہمیشہ on duty رہتی ہے جب ان جوانوں کے سپنے میں ہر بجن سنگھ آتے تو سینکوں کے سپنے والی بادوں پر کوئی بھی وقت یقین نہیں کرتا تھا یا تک کہ سینہ کی پرمک بھی ان سپنوں کو صرف ایک وہم سمجھتے رہے لیکن کچھ دنوں کے بعد سینکوں کے ساتھ ہوئی کچھ ایسی گھٹنا جس کے بعد ہر کوئی بابا کے اوپر وشواس کرنے لگا دراصل ایک بار دو سینک اپنی پوسٹ پر دینات تھے لیکن کم کباتی دھنڈ کی وجہ سے ان کی آنکھ لکری جس کے بعد ان دو سینکوں میں سے ایک جوان کو کوئی تھپڑ مارتا ہے جس کے بعد ہی سینک ہوش میں آ کر اپنی duty کرنے لگتے ہیں اس کے علاوہ جب کسی جوان سے کوئی غلطی ہونے والی تھی تو بھی بابا ہر بجن سہی میں سپنے میں آ کر اس کی غلطی بتا کر اس کو اچھیتا اب ان سب بھٹناوں کی گھٹت ہونے کے بعد سب ہی سینک اور سینہ کے پرموخ بابا پر وشواس کرنے لگے اور دور سینہ کے پرموخ نے یہ بھی بتایا کہ ان سپنوں کے بعد سے ہمارے جوانوں کا منوبل بھی کافی بڑھ گیا تھا کیونکہ سینک یہی سوچتے تھے کہ جب کوئی جوان مرنے کے بعد بھی اپنے جوجی کر رہا ہے تو ہم بھی اپنے دیش کے لیے لوگوں کے لیے ہر مشکل گھڑی کے لیے خود کو تیار کریں گے شاید آپ سنکر چونک چائیں گے کہ بابا کی ویرتا کی کہانی نہ کیول بھارتی جوانوں کی زبان پر ہیں بلکہ چینی سینک بھی ان سے جوڑی کہانی بتاتے ہیں دراصل ایک بار چینی سینہ کے پرموخ نے بھارتی سینہ کے عدی کاری سے اس بات کی شغیط کی کہ کوئی بھارتی سینک ہمارے علاقے میں گھوڑی سے سوار ہو کر چاند بین کرتا رہتا ہے اب اس بات کا پتا لگانے کے لیے ادھکاری نے کچھ جوانوں کو اس گھٹنا کا پتا لگانے کے آدیش دیئے اب دوستو چپ سینکوں کو چائیں گے بارڈر کے پاس گھوڑے کے پیر کے نشان ملتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور اپنے پرموخ کو بھی اس بات کی سوچنا دیتے ہیں اب اتنی تحقیقات کرنے کے بعد یہ مان لیا گیا کہ بابا ہر بجن سنگھ کی آتما ہم سب کے بیش ہے اس لیے چاماز ہر بجن سنگھ کو لوگ بابا ہر بجن سنگھ کہہ کر بلانے لگے اس کے علاوہ جوانوں نے ناتھولا میں موجود دھاری بنکر میں ان کا مندر بنا دیا اور اس بنکر میں ان کے کپڑے ان کی چوتوں کے ساتھ ہی سبھی ضرورت کی چیزوں کو رکھ دیا اسی دن کے بعد سے سینہ نے بابا ہر بجن سنگھ کو پرموخ جوان ہونے کا درچہ دیا جو بھی آدیش یا نیم جوانوں میں لاغو ہوتے تھے وہ ان پر بھی ہوتے تھے یہاں تک کہ بابا کی سیلکویں اور ناشتے سے لے کر ان کا رات کا کھانا تک ان کے لیے پروزہ چھانے لگا انڈین آرمی نے بابا ہر بجن سنگھ کے بنکر کا ذمہ اپنے اوپر لیا اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جب بھی رات کا سمیہ ہوتا تھا بابا کے بنکر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا کیونکہ یہ ان کی جوشی کا سمیہ ہوتا تھا اور آپ کو بتا دے کہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے جب صبح کے دوران سینکو کو ان کے جوتوں میں مٹی اور بستر پکھرا ہوا دکھنا تھا دوستو اینے سب باتوں کے وجہ سے ہمیں بھی ان باتوں پر وشواس کرنا چاہیے کہ سچ میں کوئی ایسا بھارت کا ویر تھا جو اپنے دیش کے لیے ملنے کے بعد بھی اپنے جوٹی کرتا تھا تاکہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں سرکشت رہ سکیں آپ کو یہ تو پتا ہی ہوگا کہ دیش کے جوانوں کو ہر ساتھ چھٹی بھی دی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح ہے بابا ہر بجل سنگھ کو بھی انجین آرمی چھٹی پر انہیں ان کے گھر بھیجتی تھی دراصل بابا کی سب سامان سہے تین جوانوں کو ٹرین دوارا ان کے گاؤں کا پورتھلا بھیجا جاتا تھا جی ہاں بابا کے نام کی نظر سیٹ پک ہوتی تھی بلکہ جب تک بابا کا سٹیشن نہیں آ جاتا تھا ان کی سیٹ کھالی ہی رہتی تھی دو مہینوں کی چھٹی پوری ہونے کے بعد دو جوان فوجی چیپ سے ان کے گھر تک ان کو لینے چاہتے دوستو بابا ہر بجل سنگھ کو چھٹی دینے کے بعد سینا کے سب ہی جوان سککم ویلی پر چوکن نہ رہا کرتے تھے کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اس سمیں بابا چھٹی پر ہے اس لئے کسی بھی طرح کی جیتاونی بابا نہیں دے پائیں گے لیکن دوستو بابا کا سککم سے جانا اور واپس آنا ایک دھارمک آیوشن کا روپ لیتا جا رہا تھا جس بھی بڑی سنگھا میں جنتہ اکٹھی ہوتی تھی ویسے یہ بات ظاہر ہے کہ بابا ہر بجل سنگھ کی اس ویرتہ کے بعد جب وہ گاؤں جاتے ہوں گے تب آنے کو لوگ ان کے گھر میں جاتے ہوں گے پر دوستو ہمارے دیش سہیت دنیا کی ہر قانون کی کتاب میں اس طرح ہے کہ اندھوشواز کی کوئی چنہ نہیں اس لئے دیش کے کچھ بڑے لوگ بابا کو چھٹی دی جانے بر ناناز ہونے لگے جس وجہ سے ان لوگوں نے عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آیا اور بابا کی چھٹی پر روک لگوا دی اور اس دن کے بعد سے ہی بابا ہر بجل سنگھ سال کے بارہ مہینے وہی رہنے لگے اب دوستو یہ بات بھی آپ کو بتا ہوگے کہ جوانوں کی کشمتہ کے انصار ہی ان کی ڈیوٹی کا سمیں تیہ کیا جاتا ہے آزان بھاشا میں کمو تو ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح پورے سنبان کے ساتھ انہیں دوہزار سولہ میں ریٹائر کر دیا گیا بابا ہر بڈن سنگھ کا مندر سمودھے دل سے تیرہ ہزار پانچ سو ویٹ کے اونچائی پرستیت ہے جہاں پر آکسیجن لیول کافی کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے